اسلام علیکم جی جناب کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میرے ساتھ جو ایک لٹریری آدمی اور اہم شخصیت موجود ہیں آپ دیکھی رہے ہیں جناب سجاد پرویس صاحب جو کہ آج کل کنٹرولر نیوز پنجاب جو کہ ریڈیو پاکستان کے نیوز کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے پنجاب کے انچار جائیں اسلام علیکم سجاد والیکم السلام عمدد علی کلیار صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ اپنے پروگرام کے لیے مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنی باتیں اپنے تجربات آپ کے جو ناظرین ہیں اور جو آپ کے فینز ہیں ان تک پہنچا سکوں بہت شکریہ سجاد بھی کیسے ریڈیو میں آئے کلیار صاحب ریڈیو پہ آنے کا شوق میں جس طرح ہوا کہ میرے چچا تھے اببو کے کزن حادی حسن وہ ریڈیو پاکستان حیدر آباد میں گیسٹ پروڈیسر تھے یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سن اسی کی دہائی کی اور نوے کی دہائی کی اور اس زمانے میں گیسٹ پروڈیسر خالی خال ہوتے تھے اور کسی ہر سٹیشن پہ بھی نہیں ہوتے تھے اور گیسٹ پروڈیسر بننے کے لیے بہت بڑا نام براڈکاسٹر ہونا ضروری تھا تو جو حادی حسن صاحب تھے میرے اببو کے فرسٹ کزن حیدر آباد میں مقیم تھے حیدر آباد ریڈیو میں گیسٹ پروڈیسر تھے وہ سال میں کچھ ماہ کے لیے لندن جاتے تھے اور پھر بی بی سی لندن سے بھی پروگرام کرتے تھے تو جب وہ بہاورپور آتے تھے تو ہمارے گھری اسٹے ہوتا تھا تو وہ وہاں سے حیدر آباد ریڈیو سے نو سی لے کے آتے تھے اور ریڈیو پاکسن بہاورپور میں آکے وہ پروگرام بھی کرتے تھے دس گیارہ دن کے لیے جب آتے تھے تو ان کے ساتھ ایک دو دفعہ ریڈیو سٹیشن جانا ہو تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی مایکرو فون پہ بولوں میری آواز بھی ریڈیو سے نشر ہو اور لوگ جانے میں اس وقت میں گریڈیوشن کر رہا تھا بی قوم کا طالب علم تھا تو میں نے حادی جیسے کہا کہ مجھے بھی شوق ہے آپ کی طرح تو انہوں نے رکعہ لکھے دیا اس وقت سٹیشن ڈائریکٹر تھے بہاورپور میں عقیل اشرف صاحب بہت بڑا نام برادکاسٹنگ ہے دنیا میں آج کل وہ امریکہ میں ہری ٹائر لائف گزار رہے ہیں تو میں وہ رکعہ لے کے ان کے پاس چلا گیا زندگی میں پہلی دفعہ گیا اور سٹیشن ڈائریکٹر میں نے کہا کہ جناب یہ انہوں لکھے دیا ہے کہ آپ کے نام رکعہ ہے کہ سجاد پرویز میرے پتیجے ہیں اور ان کو شوق ہے تو ان کو بوقع دیا جائے تو عقیل صاحب نے دیکھا اور ایک پروڈیسر کو بلایا کہ بھئی یہ نوجوان ہیں ذرا ان کو شوق ہے تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور انہوں نے کہا آپ کیا کچھ کرتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نہ ہونہار تعلیم کے طور پر جو نوجوانوں کا پروگرام اس وقت ہوتا تھا بزمے طلبہ کے نام سے اس میں ہم آپ کا انٹرویو نشر کرتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ پھر اگلے ہفتے انہوں نے مجھے بلایا میرا انٹرویو نشر کیا اور پچاس روپے کا مجھے چیک بھی دے دیا ایک ہفتے بعد چیک بھی آ گیا اور یوں میرا انٹرویو نشر ہوا یعنی ریڈیو پاکستان سے ہی میرا پہلا تعریف تھا اچھا میں نے یہ سمجھا کہ میں انٹرویو نشر ہو گیا تو ہر ہفتے موقع ملے گا پتہ تلے ایسا نہیں ہے اس کے لئے وقائدہ آڈیشن ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہے اس کے بعد آپ مختلف مرائل سے گزر کے تو بطور آپ آر جے پھر اپلو ہوئے اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ایک دفعہ ابو کے ساتھ ہیدر آباد جانا ہوا تو پھر شوق تھا تو پھر حادث جہ اچھا وہ چونکہ حادث جہ ہوا گیس پروڈیسر تھے اور وہ ہیدر آباد سے وہ اس زوانے میں مجھے یاد ہے پیامی ایک بڑا معروف پروگرام ہوتا تھا ہر ہفتے جس میں جو سامین کے خطوط ان کے جواب دی جاتے ہیں اور وہ ہر ریڈیو سٹیشن کا ایک بڑا اہم پروگرام ہوتا تھا تو وہ حادث جہ کرتے تھے تو مجھے وہ لے گئے ریڈیو سٹیشن اس وقت وہاں ربیہ اکرم جو ربیہ سعید کے نام سے تھی ابھی وہ کراچی میں حالی میں ڈیفٹی کانٹرولر ریٹائر ہوئی ہیں پروگرام سے ربیہ اکرم کے نام سے تو وہ تھی تو مجھے وہ ان کے پاس لے گئے کہ یہ ہمارے بھتیجے ہیں ہیدر آباد آئی میں تو ان کا انٹریو انہوں نے بھی وہاں وہ نوجوانہ کے پروگرام میں انٹریو کے طور پر نے شرک کی تو آڈیشن کب ہوا ہاں یہ بات اہم ہے کہ آپ مختصر چاہ رہیں گے کٹ شوٹ کروں اصل میں میں جتنا لمبا سفر ہے تھوڑا میں اتنے ٹائم لے رہو نا پھر ہوتا ہے رہا لیکن میں دھنکا پکا تھا لگے رہے جمیل اختر صاحب یاسمی جمیل صاحبہ سے بھی بات ہوئی پھر ساجد دورانی صاحب پریزنٹیشن ان کے پاس سی ان کے پاس گئے تو انہوں نے درمازہ بند کر کے بٹھا کے کہنے لگے کہ اگر تو تمہیں کوئی فنانشل پرابلم ہے پھر تمہیں انیس بیس کر سکتا میں نے کہا نہیں فنانشل پرابلم مرحب دوری اللہ کوئی نہیں ہے میں شوق ہے کہتا ہے پھر پھر تبارہ ہم آڈیشن لیں گے آڈیشن ہوا پہلے آرزی ہوا ابتدائی پھر دوبارہ اس لئے تین چار آڈیشن ہوئے اور دسمبر سن انیس سو ستانوے کی بات ہے کہ میں پہلی دفعہ شہر نامہ کے طور پہ میں اینکر کے طور پہ میری وائس جو تھی وہ ریگولر آرٹسٹ کو طور پہ ریڈیو پاکستان سے گونجی ساجد دنانی صاحب نے آڈیشن لیا اور اپروف کیا تھا اقیل اشرف سٹیشن ڈائریکٹر نے وہ پھر سفر شروع ہوا دوہزار دو تک میں نے ریڈیو بھاولپور سے ہر پروگرام کیا پھر ان دنوں ایڈ آئی دوہزار میں یہ بقیدہ پرمنٹ کے لیے سب ایڈیٹرز کے اکیس پوسٹ تھی آج میں میں یہ یاد ہے کہ چودہ اگست سن دوہزار کو ایڈ آئی سوری تائیس نومبر دوہزار کو ٹیسٹ ہوا اور تائیس مئی دوہزار ایک کو لہور میں انٹرویو ہوا اور اٹھائیس مارچ دوہزار دو کو ہماری اکیڈمی میں جوائننگ ہوئی انتقیباً ڈیٹھ دو سال کرسا لگا اور جب میری جس دن جوائننگ ہوئی اس دن میں میرا پروگرام ریڈیو بھاولپور سے بطور کمپیر عزم جوانہ شروع ہوا اور انہی دنوں میں جو آخری پی بی سی ریجنل ایکسلنس ایوارڈ ہوئے تھے تو میرے پروگرام نے بیسٹ کمپیر کا ایوارڈ بھی میں نے ریجنلس جیتا تھا پھر اکیڈمی میں رہے ہم تین مہینے ٹھائیس مارچ دوزار دو سے ٹھائیس جون تک پھر ہمارے پورے بیچ کی پوسٹنگ اسلام آباد ہوگی میرا اپنے بیچ میں دوسرا نمبر تھا پورے پاکستان میں اور پھر میں نومبر دوہزار دو میں میں نے بہاولپور میں سب ایڈیٹر جوائن کیا وہ سفر جاری رہا پہلی پوسٹنگ اسلام آباد ہوئی تھی آٹھ مہینے وہاں گزارے پورے بیچ کو کیونکہ ہمارا سنٹر نیوز ارگنزیشن اسلام آباد میں ہے تو پتہ سے لے پورے بیچ کو کہ اسلام آباد میں چوبیس گھنٹے جو خبروں کا کام ہے وہ کیسے ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوزار نو میں میرے دوبارہ اسلام آباد ٹرانسفر ہوا دوزار نو جون سے دوزار دس اگست تک میں اسلام آباد رہا پھر بھاولپور آ گیا اور پھر میرا جب بھاولپور میں میری ایسسٹن نیوز ایڈر نیوز ایڈر ڈیپٹی کنٹرولر نیوز پروموشن ہوئی تب تک آپ بھاولپور میں بھاولپور میں رہا ہم بھاولپور تک ہی رہتے ہیں کہ آپ نے بھاولپور میں ڈیپٹی کنٹرولر کی پوسٹ تک آپ نے وقت گزارا تو کیسے وہاں صرف تو نیوز کا شعبہ ہوتا ہے جبکہ آپ کے جو ہم کبھی کتاب پہ بھی بات کریں گے بائیس لوگ جو آپ کی کتاب ہے تو یہ سارے انٹریو تو بھاولپور میں کیے آپ نے تو نیوز والا بندہ کیسے پروگرام میں جا کے لوگوں کے انٹریو کرتا ہے تو یہ کیسے ہوا اصل میں کلیانس اب اگر آپ دنیا بھر کی ریڈیو سٹیشنز کا جائزہ لیں تو وہاں عمومن ایک ٹرم اسمال ہوتی ہے براڈکاسٹر جو ریڈیو کے اندر آ گیا مائکرو فون پر بول بیٹھا تو اس کو براڈکاسٹر کہتے ہیں یہ ہمارا چونکہ بریٹش سسٹم کے ساتھ چل رہا تھا تو ہمارے خانے بنے میں کہ یہ شعبہ نیوز ہے یہ شعبہ پروگرام ہے جبکہ ٹیلنٹ ضروری نہیں کہ شعبہ پروگرام کے لوگوں میں ہو یہ تمام ٹیلنٹ شعبہ نیوز کے ہر شخص کے اندر مائکرو فون پر بولنے کا ہو ہمارے کئی پروگرامر بہت اچھے لکھ سکتے ہیں لیکن وہ مائکرو فون پر نہیں بول سکتے اس طرح ہمارے نیوز کے کئی ساتھی بہت اچھی خبریں بنا سکتے ہیں لیکن مائکرو فون فرینڈلی آواز جو یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ چونکہ زمانہ طالب علمی میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں پروگرام ہر قسم کے کیے پروگرامی کا بھی تجربہ تھا پھر نیوز میں آیا تو وہ پروگرامنگ کا تجربہ میرے بہت کام آیا کہ مجھے برادکاسٹنگ کی دونوں جہتوں سے آشنائی تھی اور الحمدللہ میں نے اس کو استعمال کیا اور بہاولپور کہنے کوئی چھوٹا سٹیشن لیکن اس کا کنٹیویشن پاکستان میں بہت ہے وہاں بیٹھ کے جس طرح آپ نے 22 لوگ کی بات کی بہت سارے لوگوں کے انٹریوز کیے مقامی خبروں میں میں نے سائن ٹون انٹریوز کرائی مقامی خبروں میں میں نے وائس کو ایکچوالیٹی اس وقت انٹریڈیوز کرائی جب ہی نیشنل نیوز میں بھی نہیں تھی اور بہاولپور میں ایک ٹرینڈ دیا میں نے کہ جو اہم پرسنیلیٹی تھی اس کو بلاتے تھے سٹوڈیو میں انٹریو کرتے تھے پھر ان کی وائس سلام آباد بھی بھیجواتے اور لوکل نیوز میں بھی ان کو نیشنل کرتے اور بہاولپور میں میں شاید واحد شعبہ خبر سے تعلق رکھنے والا تھا جس نے اس شعبہ خبر میں لہنے کے باوجود کئی اہم پروگرام کو اناؤسمنٹس کے نصف تو نہیں البتہ کمپیرنگ کی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کمپیر نہیں آیا تو پروڈیوسر کا فون آگیا سجاد تُو جا کے بیٹھ جا اس ٹیم شام کو کوئی نہیں سرے شام تُو جا کے کر لے بڑے دن ہوا کرتے تھے مجھے یاد آتا ہے آپ تو گھر بہت پرانی بات کر رہے ہیں میں اگر دو ہزار پانچ چھے کی بات کروں تو ہم باہر کھڑے ہوتے تھے جو اینکر بول رہے ہوتے تھے ان سے ملنے کے لیے جیسا کہ نیاز احمد عباسی صاحب بڑا نام سنتے تھے ہم انہیں اور بھی عجمل ملک صاحب بہت بڑی باولپور کا بڑا فخر جو بھی محفل نات ہوتی بہت بڑا نام سنتے ہوتے اور اسی طرح اور بڑے بڑے ایک عکیل صاحب بھی ہوتے تھے یہ سارے ہم لوگ سننے کے لیے باہر کھڑے ہوتے تھے اب ماشاء اللہ آپ کا اپنی ایک شناخت ہے اچھا اس وقت آپ نے سب سے پہلے انٹریو کس کا کیا تھا جس کا آپ اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں لکھنے کا شوق میں یہ پہلے سے تھا زبانِ طالب علمی سے اور ریڈیو جوائن کرنے سے پہلے ہی میرے مزامین روزنامہ جنگ دا نیوز میں چھپتے تھے بلکہ جب رضا لی آبدی بہاولپور پہلی دفاعے تھے اپنی کتاب شیر دریہ کی لانچی کے لیے اس وقت میں طالبی میں تھا اور میں نے انہوں کو ایک تفصیلی انٹریو کیا تھا بہاولپور سے ابھی تک نکلتا ہے پندرہ روزہ حقیقت واحد پندرہ روزہ رسالہ جو کلر ٹائٹرز بقائدگی سے سید احمد صاحب سینئر صافی وہ نکالتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ اس وقت ایڈیٹر تھے بہت بڑے صافی نام ہے اس وقت ہمارے خالد خلیل سید ہم ان سے جونئر تھے تو ہم ان کے ساتھ جاتے تھے انٹریویز کرنے کے لیے تو حقیقت میں بہت لکھا بہت سے لوگوں کے ریڈیو میں آنے سے پہلے انٹریوی کی مثلا شازیہ خوشک شاکت علی گلوکار اس کے علاوہ عیرم حسن پھر بہت بڑھ جائیں جو اہم نام رضا لی آبدی محترمہ بشتر رحمان پھر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی یعنی اس زمانے میں جو اہم نام بہاول پر آتا تھا تو ہم ان کا انٹریویو کرنے شوق کیا تھا زیہ مہی الدین نصر فتیلی خان پتھانے خان یہ لوگ وہاں اس زمانے میں آتے تھے شو ہوتے تھے تو ان کے انٹریویو کرنے جاتے تھے اس طرح ہر تقیباً اہم شخص کے انٹریویو کی اور وہ حقیقت میں چھپتے تھے بڑا مشکل کام ہوتا تھا کہ پہلے آپ ٹیپ ریکارڈر چھوٹے بھی ریکارڈ کرو پھر اس کو لکھنا ٹرانسٹرائیو کرنا ٹرانسٹرائیو کرنا بڑا مشکل کام تھا تو انٹریویو کا شوق پہلے سے ہی تھا اس کے علاوہ کچھ شورٹ سٹوریز بھی لکھی تو پھر جب ریڈیو میں آیا بلکہ جب زمانے تعلیمی میں لاہور آیا اور اے حمید صاحب کا انٹریویو کیا تو وہ ریڈیو کا جو بھاور پر کا پندر روز عدوی پروگرام نخلیستان تھا اس میں وہ نشر ہوا اور یہ بڑی میرے لیے عزاز کی بات تھی کہ میں ایک تعلیم علم تھا اور میرا انٹریویو عدوی پروگرام میں اے حمید جیسی شخصیت کہ میں نے یہاں سے کر کے لکھی گیا چھوٹے ریکارڈر پہ تو شوق تھا اور بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش قسمت میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شوق کو میرا پروفیشن بنا دیا تو اب 22 سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ میں نوکری کر رہا ہوں الحمدللہ محول اچھا ملا میرے افسران بہت اچھا آپ کے ہوتے ہوئے کتنے سٹیشن ڈیریکٹر ہیں وہاں میں یہ بڑا اہم سوال ہے اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ جب تک کیونکہ سٹیشن ڈیریکٹر مومن شوبہ پروگرام سے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ اب آپ جب طویل عرصے ایک سٹیشن پر رہتے ہیں تو کبھی آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں کبھی نارمل ہوتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی کوئی نئے سٹیشن ڈیریکٹر زیادہ بہاورپور سے بلانگ کر کے بنتے تھے تو جب بھی کوئی پروگرامر سٹیشن ڈیریکٹر بنتا تھا تو شاید اس کو اس وقت احساس ہوتا تھا کہ یہ اپنے کام کے حوالے سے جو اس کی شناخت اس کا کام ہے تو بڑی اچھی ایکویشن بن جاتی ہے جب میں نے جوائن کیا تو نسلوہ ناصر صاحب سٹیشن ڈیریکٹر تھے تین سال بعد وہ ریٹائر ہوئے تو جاوید اقبال صاحب جاوید اقبال صاحب چار پائنٹ دفعہ وہ سٹیشن ڈیریکٹر ہے بہت اچھی انڈسٹائننگ میرے سینئر ہیں احترام کرتا ہوں ساجد دورانی صاحب جنہوں نے یہ اپروف کیا تھا ایک وقت یہ ہے کہ وہ میرے سٹیشن ڈیریکٹر تین دفعہ بنے اس کے علاوہ خالدہ نوزت ڈیریکٹر پروگرام ریٹائر ہوئی وہ آئیں اور اچھا ان کا بھی میں ایک زمانے میں کمپیئر تھا اور پھر ایک وقت آئے کہ میں اے اے نہیں تھا وہ میری سٹیشن ڈیریکٹر تھی زیادہ تر جو بھاولپور کی طویل سے تک سٹیشن ڈیریکٹر وہی بندر ہے جن کا میں پہلے کمپیئر رہا تھا تو ان کے ساتھ مختلف حیثیتوں میں کام کر تو ان کی شخصیات کو بھی مختلف حیثیتوں جاننے کا پرکھنے کا موقع ملا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں سٹیشن ڈیریکٹر تاریخ شاہ صاحب ملتان سے آئے سات سال گزارے نایم ملک صاحب نہیں بنے تھے نایم شاہ صاحب میرے نایم شاہ صاحب ریٹائر ہوئے از ایڈیپٹی کنٹولر میرے پروڈیوسر رہے جب میں آرٹس تھا تو ان کے ساتھ میں نے طویل عرصہ کام کیا پھر وہ سینے پروڈیوسر میں سب ایڈیٹر پھر وہ پی ایم این 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 ایس طرح وہ سٹیشن ڈیریکٹر اتفاق سے نہیں بن پائے اور اس کے علاوہ میں نے تسلیم لنگا صاحب ایک چھ ساتھ مہینے کے لیے آئے تھے ابھی جب میں ڈی سی کے طور پر تھا وہ بھی ڈی سی تھے ان کے ساتھ کام کیا اور مجھے جو سب سے زیادہ مزہ آئے کام کرنے کا پروفیشنل جاوید اکھبال صاحب تاریخ شاہ صاحب یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ نیوز کی ریکائرمنٹ کو پوری طرح سمجھتے تھے اور ہمیں ایکاموڈیٹ کر میں نے ریڈیو بہاور پر جائن کے نومبر دوزار دو میں اور ناصر صاحب اس وقت سٹیشن ڈیریکٹر تھے دوزار چھے تک رہے اور اس دوران اچھی ورکنگ ریلیشن رہی جب آپ آفیس میں بھی طویل عرصہ کسی کے ساتھ کام کرتے تو اپنڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں دیکھنا ہی ہوتا ہے یہ تو پھر ناصر صاحب کا اگلا انٹریو کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں وہ کیا لیکن یہ کہ آنے والا وقت بتاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں کس نے کیا کچھ کیا بیسیکلی ناصر صاحب برادکاسٹنگ کے بہت بڑا نام ہے نوٹھر بھی ناصر صاحب کے ساتھ مزہ آیا ناصر صاحب کی ایک کالٹی مجھے بہت پسند آئی جو میں ہمیشہ آپ کو بتاؤں مجھے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اوفیشل ریڈیو کی گاڑی کا کبھی میسیوز نہیں کیا تھا وہ اپنی گاڑی پہ میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا آتے ہوئے کونسا یادگار انٹریو تھا جو بہاولپور میں کر گیا بہت انٹریو کی ہے بڑے مزے آئے اب کس کس کا نام لوں جیسے اگر میں بات کروں تو امین گل جی کا انٹریو کیا پھر فیض کی صاحب زادی سلیمہ حاشمی کا کیا بہاولپور میں آئے تھا یعنی ایک زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی بہاولپور میں آتا تھا مجھے پتہ سل جاتا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ وہ ریڈیو کے سٹوڈیو میں آئے اور میں اس کا انٹریوی ریڈیو کے سٹوڈیو میں کروں امانہ تری صاحب اصلاح امانہ تری صاحب اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو شاید بہاولپور زندگی میں پہلی دفعہ آئے اور چند گھنٹوں کے لیے آئے اور مجھے معلوم ہوا اور میں نے ان کو کوشش کی ریوکیسٹ کی اور ان کے میں نے انٹریو کیا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد اب مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ فلاں پرسنلیٹی کے انٹریوی میں نے کیا ہوتا کیونکہ جس کی بھی خواہش کی اگر وہ بہاولپور کبھی آئے تو میں نے وجہت مسعود صاحب وہاں گئے ان کی مہربانی مومن بیجی بلکہ آپ بھی جی آج بھی بلایا تھا اور میں بڑا مشکور ہوں وجہت صاحب اگر ہمیں سن رہے ہوں تو ان کا کہ اگر آج انہوں نے ہمیں بلایا تھا ہم اگر وہاں چلے جاتے ان کی کوئی مجھبوری ہوگی خیر ہم نہ جا سکے اگر ہم وہاں چلے گئے تو پھر آج چھہت یہ پرگرام بہاولپور بیٹھ کے میں پہلا براڈکاسٹر ریڈیو کا شاید ابھی تک آخری ہوں جس نے بہاولپور سے کوئٹہ تک ریڈیو کے لیے ریل کا سفر کیا مسلسل گیارہ دن میں ٹرین کے اندر رہا بائیس سٹیشنز کور کیے اور بہاولپور سے کوئٹہ تک آزادی ٹرین جو اس وقت چلائی گئی تھی پنڈی سے کراچی تک اس کو میں نے ریڈیو کی طرف سے کور کیا اور ہر گھنٹے بعد ہر بلوٹین میں میری وائس ریپورٹ کرنٹ افیر کے لیے چلتی تھی تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کی وجہ سے مجھے ایک یونیک ایکسپیننس ملا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈیو کی نوکنی کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو دریافت کیا ریڈیو بہت بڑی دنیا ہے تو ریڈیو پر اگر آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر دن اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں بنیادی طور پر الیکشنز میں نے بہت وہاں کور کیے جتنے وزیراعظم صدر اس دوران وہاں ہیں میں نے امریکن ایمبیسیڈر کا بھی انٹرویو بہاولپور میں کیا ریان سی کروکر کا وہ ایک دھوہ وہاں ہے جرمن ایمبیسیڈر کا میں نے وہاں انٹرویو کیا وہ بہاولپور آئے تو فارنرز کے بھی اس طرح میں جے انٹرویوز کرنے کا موقع ملا اور عدبی شخصیات کا بھی مذہبی شخصیات کا بھی کھیلوں سے تعلق رکھنے والوں کا تو تقیباً ہر فیلڈ کے لوگوں کے انٹرویوٹی ہے بطا اور ڈی سی تک آپ نے وہاں جوب کی تو آپ کے ماتحت بھی کچھ نیوز ایڈیٹر جی میرے دو دفعہ میرے ماتحت ایک رانہ رزوان صاحب رہے جو آپ اسسسٹر نیوز ایڈیٹر ہیں پھر ماجید علی محمود میرے انڈر رہے جو آپ اسلام آباد میں نیوز ایڈیٹر ہیں اس کے علاوہ اہم بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں بہاور پر جب میری پوسٹنگ تھی تو چونکہ میں ریجن میں ساؤت منجاب میں سینئر تھا لہور پوسٹ ہونے سے بھی پہلے تو جب صدر پاکستانی وزیراعظم ملتان ساؤت منجاب کے کسی بھی ریجن پہ آتے تھے ایون ملتان میں بھی ڈی جی خان میں بھی تو میں اوفیشلی میری ہیڈکوارٹڈ ڈیوٹی لگاتا تھا کہ میں ملتان ریڈیو پہ جا کے صدر پاکستان کوئی وزیراعظم کو کور کرتا تھا اور جب یوسوز اگلانی صاحب ملتان سے تعلق رکھتے ہیں وزیراعظم تھے تو وہ وطور وزیراعظم انہوں نے ایک دفعہ عید الفطر کے اگلے دن انہوں نے ملتان آنا تھا تو میجھے ڈیریکٹر نیوز نے کہا کہ آپ جائیں اور آپ نے ہوا کور کرنا ہے تو ایسا بھی ہوا تھا کہ عید کی رات کو میں ملتان پہنچ گیا تھا اور دو دن میں نے عید کے ملتان گزارے ہوتل میں رات کو کیلہ تھا ہوتل خالی تھا کیونکہ سب لوگ کی تھی لگر گئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ بات میری لمبی ہو رہی ہے زندگی کی جو پہلی اوبی تھی وہ چودہ فروری دوہزار تین کو میں نے کی تھی اور اس میں بھی میں نے اس وقت کے وزیراعظم کا چھوٹے ریکارڈر میں انٹریوی کیا تھا حالانکہ ساتھ میرے پروڈیوسر اور انجینئر بھی گئے تھے لیکن وہ نہیں کر سکے تھے عبدستالالیکہ صاحب برہوم کا جنازہ تھا حارون آباد میں اور وزیراعظم اس وقت کے زفرولہ جمالی صاحب تشریف لائے تھے بہت بڑی اور شخصیات بھی آئی تھی تو میں نے اس وقت چھوٹے ریکارڈر پہ ان کو ریکارڈ کیا تھا اور وہی ریکارڈنگ تو یہ آئے تک میری لئے اہم بات ہے سجاد صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے ریڈیو کے بارے میں کہ ریڈیو پاکستان اس وقت جو مسائل کا شکار ہے ریڈیو پاکستان میں اس طریقے سے وہ لسنر بہت کم ہوئی لسنر کی تعداد وہ کیوں ہوئی اس پر بات چیت کریں گے اور کچھ پروگرام کے جو پروڈیوسر ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے جیسے نصر اللہ خاناصر صاحب اور ساجد دورانی صاحب کے پاس بھی ہم بہت جل جائیں گے انہوں نے بھی بڑا ایک خود بھی بہت اچھے براڈکارس آواز بھی بہت اچھی آواز بہت اچھی تھی ان سے بھی بات چیت کریں گے اور سجاد صاحب سے اب لاہور کا جو سفر ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں رکھیں گے تب تک کے لیے اپنے میز بانمجدر کلیار کو اجازت دی گیا بہت شکریہ سجاد صاحب انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے اور پھر یہ سلسلہ کوشش کرتے ہیں ہم جاری رکھیں گے اور بہت سارے ہمارے شائر عدیب اور ریڈیو سے جڑے لوگ فن سے جڑے لوگ عدب سے جڑے لوگوں کو آپ سے ملوائیں گے اپنے میز بانمجدر کلیار کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان